اے مولانا آج کے دن کے حوالے سے ایک چھوٹا سوال ذاتی طور پر میں کر رہا ہوں کہ بار بار لوگ میسج بھی دے رہے ہیں اور توجہ بھی دلا رہے ہیں ویلنٹائن ڈے کے بارے میں تو یہ کیا چیز ہے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور یہ واقعی کیا یہود و نصارہ کے کسی دن کی مناسبت کے ساتھ یہ دن منایا جاتا ہے ہاں عیسائیوں نے اس کو راج کیا رومیوں سے یہ چلی ہے بات بدماشی کی کہانی ہے کہ پادری عاشق ہو گیا تھا تو پھر اسی طرح مرا وغیرہ ایسی طرح کی باتیں سے یرانیں اور آج کی معشوقی کا یہ رواج دینا چاہتے ہیں تو بالفرد یہ نیک کام بھی ہوتا نہ کوئی اس میں یہ نہ ہوتی اوریانی فاشی یہ پھول جو بیچے ہیں پیغام بیچے ہیں کیا بتائیں یہ لڑکے لڑکے ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ دندہ کیا ہے سوائے بدکاری کا راستہ کھولنے کے اور کوئی بات نہیں محبت کرنے کے لیے ان کے ماں باپ مر گئے ہیں بھائی بہنیں مر گئے ہیں نہیں کسی سے محبت نہیں کرتے کوئی لڑکی دونتے ہیں وہ لڑکا دونتی ہیں غیر اور اگر انہیں کہا جائے نکاح کے رشتے میں مطرق ہو جاؤ شادی کر لو وہ نہیں کریں گے ہزار بہانے بنائیں گے بدکاری کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ غیر قوم کا طریقہ جو اپنا ہے وہ انہیں میں سے یہی بڑی صدا ہے عبادت تکی یہ تو نا وہ واحیاتی اگر عبادت بھی ہم انہوں جیسی اپنا لیں کہ جس طرح وہ پوجا کرتے ہیں اسی طرح کی کریں اسی وقت کریں بے شک روزہ ہی رکھیں وہ بھی اللہ کا دین نہیں پسند کرتا کہ اس سے تو رخ محروم ہوتا جیسے چھوٹکی اڑھائیں نا مٹی کی تو اس سے پتا چلتا تھا ہوا کدھر کو جا رہی ہے یہ چیزیں معمولی نہیں ہوتیں ٹرینڈ کا پتا دیتے ہیں کہ یہ بچہ آہستہ آہستہ کفر کی طرف جا رہا ان کے طریقے اس کو پسند آتے ہیں ان کی چال اس کو اچھی لگتی ہے یہ کافر ہونے پر ہی جا کر ختم ہوگی پھر ایک دین اسلام ٹھوٹ جائے گا اس لئے دین اسلام من تشبہ بے قوم نفواب میں اور اس پر یہ امام بن تیمیر رحمت اللہ نے ایک زبردست کتاب لکھی ارزو ترجمہ بھی اس کا ہو گیا جس میں آپ نے یہی ثابت کیا ہے کہ اللہ کا دین جو ہم سے مطابق کرتا کہ جو روز دوزخ کو جا رہا ہے ان کی مخالفت کرو ان کے اٹھ طریقے اپناو کوئی ایسا طریقہ نہ اپناو جس سے پتا چلے کہ تم تو ان کے لئے نرم گوشہ رکھ جائے مولانا یہ مجموعی طور پر عوام کا یا قوم کا یا بچوں کا مزاج کس طرف جا رہا ہے مرائی کی طرف یعنی آج کے دن ایک گلاب کا پھول ممکن ہے سیکنوں روپے میں ایک دستیاب ہو فضول خرچی علاق ہے ویسے یہ قوم بھوکی مر رہی ہے یہ مہنگائی ہے ان کاموں کے خلاصتے ہیں ان کے پاس بڑے پیسے اڑاتے جاتے ہیں وہ حیاتی سارے برے کام اور انجام اس کا جو اللہ پناہ لے اخبارات اور سائل دیکھیں وہ مقدس رشتے جن کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا کبھی آدمی کے ان کی بھی بہرمجی کرے گا سچے واقعات آ رہا ہیں تاکہ باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ بذکاری کی یہ کیبر لے گیا لوگوں کو اس طرح چلی مجھے